نیاب کی دادی اس دفعہ غصے میں آ چکی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غریب ہیں ہم بول نہیں سکتے نیاب کس طرح کے حالات دیکھیں میرا جی پہنچ چلتا ہے اور سمجھ نہیں آتا ہے کہ آخر میں کیا کروں خیر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے اس بات تو کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ دونوں میں بی بی اس معاملے میں کچھ کرو گے کتی دفعہ آپ لوگوں نے ضلیل ہوتے ہوئے اس بیچاری نیاب کو دیکھا ہے لیکن ہے کسی کی مجال کے کوئی بولا ہو یا کسی نے ایسا کچھ بھی کہا ہو خیر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھئے ہم اس سٹیج پر نہیں ہیں کہ ان کو کچھ بول سکیں اگر ہم بولیں گے تو ہم ہی بورے بن جائیں گے اس لیے یہ سارے معاملات کو فیلحال ابھی بند ہی رہنے دیجئے اور بہتر یہی ہے کہ خموشی سے ہر چیز کو دیکھتے جائیں کہ کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا ہے ہر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ پریشان ہے بیچاری نیاب بیودر کیونکہ اس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آرہی اور اس سے کسی چیز کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہی نہیں آرہا وہ جیسے ہی سیدھے طریقے سے سب کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن الٹا ہی ہو جاتا ہے کیونکہ سب کو بتا ہے کہ یہ کس قسم کی محصوم لڑکی ہے جس کی ویسے اس کو زلیل کرنے میں کوئی بھی کوئی قصر نہیں چھوڑتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ جنیدی چیز میں اس کا بہت زیادہ سادہ تر کہتا ہے کہ نہیں آپ کو حق آپ کو اس قسم میں ضرور مل کر رہے گا اس لئے ان باتوں کو لے کے پریشان ہونے کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ اس کو پورے طریقے سے تسلیل دی جاتی ہے دوسری طرف زاویار کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ اپنے ہی چاہتے ٹیور پر تھوڑا سا یعنی کہ شرم رکھو اور تھوڑا لحاظ رکھو دیکھو اس طرح سے کام نہیں چلنے والا ہے معاملہ زیادہ بگڑ سکتا ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کی جائے اس پر آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں سب کو یہی لگ رہا ہے کہ ہاں یہی غلط ہے اور یہی غلط ہو رہا ہے ویسے ایک بات ہے کہ نگار جو ہے وہ بہت ہی خوش ہے کہ آج کار اس کی باتوں کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے اور سارا معاملات اس کی وجہ سے ہی تہہ ہو رہے ہیں یعنی کہ وہ جس اس طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کو ضلیل کرنا چاہتی تھی اس عویر کے سننے ہنڈرڈ پرشن ایسا ہی ہو رہا ہے اس چیز کی خوشی دے کہ وہ بہت زیادہ پاگل ہو رہی ہے نیاب کس چیز کا دکھاوا کر رہی ہو اس گھر میں اس گھر میں تمہاری کوئی بھی جگہ نہیں ہے اور چاہتے ہوئے بھی تم اپنی جگہ ادھر نہیں بنا سکتی ہو دیکھو اگر کوئی فرق ذر آ جاتا اصل بات تو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم جنید کی باتوں میں لگ کہ اپنے آپ کو بڑی مہرانی تصور کرنے لگ جاؤ تمہارا یہ رویہ بلکل غلط ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ تانیہ کہتی ہے کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ لڑکی بلکل نہیں بدلنے والی اور پتہ نہیں کیا کیا کرے گی آپ اس کے ہاتھ سے سارے اختیارات لے لیجئے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی معاملہ ٹھیک ہے ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ گلت ہونے جا رہا ہے یعنی کہ تانیہ برے طریقے سے دماغ بھر رہی ہے اپنی ساس کا اور کہتی ہے کہ بات کیجئے دادی جان سے کہ سارے اختیارات اس سے لے لیے جائیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی معاملہ ٹھیک ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ نیاب کہتی ہے کہ میں نے کون سے آپ لوگوں کے اختیارات کو چھیڑا ہے میں نے تو کبھی کسی چیز کا نجائز فائدہ نہیں اٹھایا ہے ارے ایک بات کی تھی سیدھی سی لیکن آپ لوگوں نے تو اس بات کا تنشاہی بنا کے رکھ دیا ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں تھی لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں زاویار کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ضرور ہے لیکن اتنی پرانی ہماری ملازمہ جھوٹ کیسے بول سکتی ہے تم نے ضرور کچھ کیا ہوگا مجھے پہلے دن سے ہی شک تھا کہ تم یہ حرکتیں کروگی اور دیکھو آج وہی ہوا ہے تم نے وہی کر دکھایا جس چیز کا ہمیں ڈر تھا جس پر وہ کہتی ہے میرا یقین مانے لوگوں کی باتوں میں آ کے آپ اپنے آپ کو اس طرح سے کیوں خراب کر رہے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا آپ کو میری اس بات پر یقین کرنا ہوگا لیکن نگار کہتی ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے اور میری ہی بات پر یقین کرے گا دیکھو تمہاری حصیت نہیں ہے اس گھر میں رہنے کی اسی لیے سمجھاتی تھی اس قسم کی لڑکیاں اسی طرح کے کام کرتے ہیں لیکن تمہیں اپنی ماں کی بات سمجھ نہیں ہے دیکھو ان سب چلاکیوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا یہ بات تو تیہ ہے کہ آپ جو کچھ مرضی کر لو لیکن ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا جو اس کی حصیت ہے وہ اس کی حصیت ہی رہنے والی ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ نیاب کافی زیادہ پریشان ہے جس پر اس کی اپنی دادی اس کو کال کرتی اور کہتی ہے کہ مجھے تو بہت تفسوس ہوا یہ سن کر اتنا بھی دید لحاظ نہیں تھا زاویار میں کہ اس نے ہمیں دو پل کے لیے وہاں پر برداشت کر دیا ہو میں تو حیران ہی ہوگی میری تو اکل ہی دنگ رہے گی تمہاری بابی اس بات سے کافی خفا ہے آخر یہ لوگ کیا آپ میں آپ کو سمجھ دیں ایسا کیسے کر سکتے ہیں جس پر وہ کہتی آپ فکر مت کریں سب ٹھیک ہو جائے گا اور بابی کو بھی سمجھائیے گا کہ دل میں ایسی کوئی بھی بات نہ رکھے گا ہر آپ دیکھیں گے کہ ہر طریقے سے نیاب ہر چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بے سوط کچھ بھی اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے جو وہ اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کے برعکس ہو جاتا ہے اور اُلٹ ہو جاتا ہے اس لئے وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے لیکن گھر میں اس کی دھادی کی طبیعت دن بدن کافی بگڑتی جاری ہے اور خراب ہوتی جاری ہے ظاہری سی بات ہے ہر وقت وہ نیاب کی ٹینشن لے لے کے پاگل ہو رہی ہے اور بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ اگر میں نے اس کی تربیت میں تھوڑا چلاک پن لے آتی تو ایسا نہ ہوتا آج جس طرح وہ دھکے کھا رہی ہے ایسے نہیں ہونا تھا خیر آپ دیکھیں گے کہ نیاب جو ہے وہ دادی سے کہتی ہے کہ سارے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں آپ ساری ذمہ داریاں ہر چیز اپنے ہولڈ میں رکھیں یا پھر تانیا کو دی دیجئے وہ واقعی میں مجھ سے بہت زیادہ قابل ہے اور وہ ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمالے گی آگے سے وہ کہتی ہے کہ یہ بات تم نے تیہ نہیں کرنی ہے یہ بات میں نے تیہ کرنی ہے اور میں نے کر لی ہے جو جس کا حق ہے اس کو ضرور ملے گا دیکھو کسی کے ساتھ ادھر نائنصافی نہیں ہو رہی ہے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں یعنی کہ پورے طریقے سے اس کو تسلی دی جاری ہے کہ تم ان سب باتوں کی ٹینشن نہ لو حالانکہ بیچ انچانتی ہیں کہ سارا کچھ وہ لوگوں کے کہنے پر کر رہی ہے یعنی کہ دن بہ دن جو اس کے بہتر سے بہتر حالات ہوتے جارے ہیں اس کو دیکھ کر اس کے مدنظر وہ یہ ساری باتیں کر رہی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم بلا وجہ پریشان مت ہو یہ لوگوں کا کام ہے بولنا اور یہ لوگ بولتے رہیں گے اس لیے مزید ان سب لوگوں کے ٹینشن نہیں لینی ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ جو یہ کہتی ہے کہ اس بات کا بدلہ تو میں لے کر ہی رہوں گی اس نے جو جو کچھ میرے ساتھ کیا ان سب چیزوں میں اس کی غلطی ہے لیکن زاویر کہتا ہے کہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو تمہارا رشتہ ختم ہوا تھا اس کی وجہ یہ بیچاری نایاب نہیں تھی بلکہ تم خود تھی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بھائی سے علش پڑتی اور کہتی ہے کہ آخر آپ بھی اس کی زبان بولنے لگ چکے ہیں یہ بات تو تہ ہے اور یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے لیکن وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے خود نائل آنٹی کی بات ہوئی ہے انہوں نے مجھ سے خود ساری بات کی ہے اس لئے کسی پر بلا وجہ تحمط الالزام لگانے سے بہتر ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھا جائے اور مزید اس طرح کی کوئی بات آئندہ سے تم نہیں کرو گی چاہے جو کچھ بھی ہے اس کا ایک حق ہے اس قرمے اور تمہیں یہ بات سمجھ نہیں ہوگی آپ لوگ اس بات کو سمجھنے کی طرف نہیں جا رہے ہیں لیکن جیسے ہی اس کا دماغ اچھے رستے پر اچھے ٹریک پر چلتا ہے ساتھی تانیا اور نکار کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتی ہیں کہ سارا معاملہ الٹ ہو جاتا ہے اور کچھ سمجھ بھی نہیں آتی کسی کو حیرت آپ دیکھیں گے کہ دادی سمجھاتی ہے نیاب کو کہ نیاب تم پریشان مت ہو دیکھ لینا تمہارا جو مقام ہے وہ میں تمہیں دلوا کر ہی روں گی چاہے یہ لوگ لاکھ کوششیں کر لے اس کے باوجود بھی ان کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا یہ بات تو تیہ ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ فی الحال جو معاملات جا رہے ہیں ان کی وجہ سے بیچاری نیاب کافی پریشان ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ بہت مشکل ہے یہ سب کچھ کرنا کیونکہ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن وہ اس چیز کو لے کے چلتی ہے اور سب کی باتوں پر یقین کرتی ہے یعنی کہ جیسے جنید اس کو اپنی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر کے اس کا بتا رہا ہے کہ تمہیں تھوڑی چلاکی رشیاری دکھانی ہے اور اس کی کافی زیادہ ہر چیز میں مدد کر رہا ہے یہ بات اس کے لیے کافی زیادہ مدد کر ثابت ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف دادی بھی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ ہر طریقے سے اس کو سیف کیا جائے اور اس کو تھوڑا اشیار بنانے کی کوشش کین جائے